الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام على سید الكریم سیدنا و نبینا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اما بعد اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم تو مخترم بھائیو ہماری گفتگو کا جو آج موضوع ہے وہ ہے لفظ مزاق تو مزاق کے مینے ہیں زیکے سے لفظ ہے مزاق زیکے دار یہ الفاظوں کے اندر بھی لفظ مزاق کو استعمال کیا جاتا ہے اور خانوں کے اندر بھی لفظ مزاق کو استعمال کیا جاتا ہے اور یہ لفظ عربی کا بھی ہے اصل لفظ یہ عربی کا ہے مزاق زیکوں کی جمع ہے اب وہ کھانے کے اندر آپ غور کر لیں کہ جب آپ کو کھانا بہت اچھا لگے گا لذیذ لگے گا تو اس کو بھی آپ مزے دار کھانے کی بجائے لفظ مزاق استعمال کر سکتے ہیں کہ بہت ہی زیکے والا کھانا ہے اس طرح الفاظوں کے اندر غشتگو کے اندر الفاظ مزاق جو ہے ہمارے پاکستان کے ہاں خاص کر کے لفظ مزاق کے مینی اور مفہوم ہی ہمارے ذینوں کے اندر آ رہے ہیں تو اصل میں مزاق کے مینی مفہوم یہ ہے کہ آپ اس انداز سے بات کریں کہ بات ہو بھی سچائی پر مبنی لیکن انداز بیان ایسا ہو کہ لوگوں کو وہ بلی لگے اچھی لگے ذائقے دار لگے جیسے ہم کہتے ہیں اس کے باتوں کے اندر یہ بہت کڑوی بات کرتا ہے یہ بڑی میٹھی بات کرتا ہے اس کی بات کا بڑا مزا آتا ہے تو مزے سے مین یہ ہوتا ہے کہ آپ اس انداز کو اپنے اپنی محلوں کے اندر اپنے گھر والوں کے اندر اپنے بیوی بچوں کے اندر کہ آپ مزے دار گفتو کریں لفظ مزاق کا محنہ اور مفہوم کو میں کوشش کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کے سامنے رکھ سکوں کہ یہ اصل لفظ کے اندر جو اس کا مینہ ہے وہ برا نہیں ہے مزے دار بات کرنے مزے دار کھانا کھانا جو لوگوں کو بری بات لگے جس سے لوگ مسکرائیں ہو حض سچائی پر مبنی تو سب سے پہلے میں لفظ مزاق کی طرف لے کے چلتا ہوں کہ اللہ کے پہلے نبی علیہ السلام کی محفل کے اندر بھی بعض مرتبہ ایسی گفتگو ہوتی تھی جو ہوتی سچائی پر مبنی تھی لیکن کرنے والے کا انداز اتنا خوبصورت ہوتا تھا کہ لوگوں کو اس بات کو سن کے مزا آتا تھا تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام ایک محفل کے اندر بیٹھے ہوئے تھے تو ایک صحابی آئے کہنے کے لگے کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ایک اونٹ کی ضرورت ہے تو آپ برائے مہربانے مجھے ایک اونٹ جو ہے وہ حدیہ کر دیں مجھے دے دیں تو اللہ کے نبی علیہ السلام نے صحابہ سے مخاطب ہوگے کہا کہ اس کو ایک اونٹ کا بچہ دے دوں تو صحابی بڑا حیران ہوا کہ اے لگ نبی علیہ السلام میں تو اونٹ مانگ رہا ہوں تو آپ کہہ رہے ہیں کہ اونٹ کا بچہ دے دوں تو پیارے نبی علیہ السلام مسکر آنکہ کہنے لگے کہ اونٹ کا بچہ بھی اونٹ ہی ہوتا ہے اونٹ بھی اونٹ کا بچہ ہی ہوتا ہے تو دیکھیں کتنی پیارا انداز ہے کہ بات سچائی کے اندر ہے لیکن اندازے بیان ایسا ہے کہ اس کے اندر تھوڑا سا سسپنس بھی ہے اور مزیدار بات بھی ہے اور باؤنڈری کے باہر بھی بات نہیں گئی اخلاق کے دائرے کے اندر بھی موجود ہے تو محترم بھائیوں ہمارے ہاں محفوں کے اندر یا معاشرے کے اندر لفظ مزاق جو ہے ایک ہوتا ہے مزاق کرنا ایک لفظ ہے مزاق اڑانا ایک لفظ ہے کھانا کھانا ایک لفظ ہے کہ کھانے کو برباد کرنا ضائع کرنا لفظ کھانا ہی ہے اس کو اچھے طریقے سے کھانا یا اس کو ضائع کرنا ہاں مزاق زیکہ لینا یا اس کا مزاق اڑانا ان دو لفظوں کے درمیان ذرا تھوڑا سا فرق کر کے دیکھیں کہ میرے بھائیوں ہم جہلیت کے ان سمندروں کے اندر دوبے ہوئے ہیں کہ ہم مزاق کے اندر بھائیوں کے درمیان بجائے محبتیں بانتنے کے نفرتیں بانتے ہیں ہمارا مزاق کرنے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہم دوسرے کو ڈیگریٹ کریں اس کی ہانت کریں اس کو نیچہ دکھانے کی کوشش کریں اور جب اس کو گسہ لگتا ہے تو اس کے بعد بات کرنے والا کہتا ہے میں نے تو مزاق کیا تھا ارے بھائی تمہیں کیا پتا کہ کسی مومن کا دل تو اللہ کتنا بڑا جروح ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ مومن کا دل جو ہے یہ کعبے کی مارت سے بھی بڑھ کے ہیں اللہ مومنوں کے دلوں کی بڑی تقریم کرتا ہے بڑی عزت کرتا ہے اور ہمارے یہاں کچھ لوگوں نے پیشہ بنایا ہوا ہے کہ لوگوں کو ایسے الفاظ استعمال کرنے جن سے لوگوں کے دل نراض ہوں دل کے اندر گسہ آئے بات بری لگے اور کہنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں تو مزاد کر رہا ہوں ارے بھائی یہ کونسا مزاد ہے کہ تو کسی کی بیزتی کرنے پر طلاع ہوا ہے اور محفل کے اندر لوگوں کے درمیان اس کو ایسے الفاظوں کے ساتھ نواد رہا ہے جو لفاظ اس کی بیزتی ہے بیزتی کا سبب بن رہے ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ میرے تو مزاد کیا ہے تم نے ایک مومن کے دل کو توڑا ہے میرے بھائی تم نے بہت بڑا غنا کیا ہے تو کس شکر کے اندر ہے تو میں ارز کر رہا تھا کہ میرے بھائی غور و فکر جو ہے دنیا کے اندر جو لوگ غور و فکر کر کے دنیا میں بات نہیں کرتے کھانا نہیں کھاتے غور و فکر کر کے بیٹھتے نہیں سوتے نہیں کام نہیں کرتے وہ چپا ہے کے منند ہے ان کی مثال جنوروں جیسی ہے تو محترم بھائیوں اپنی مہخلوں کے اندر اپنے بھائیوں کے ساتھ ایسا مزاد کریں جو مزیدار ہو ذائقہ آئے اس سے جو لفظ مزاد کے صحیح جو مینے اور مقوم ہیں اس کو سمجھ کے بات کریں تاکہ آپ کسی کی حانت نہ کریں کسی کا دل نہ توڑیں کسی کو نراز نہ کریں آپ بات کو اس انداز کے ساتھ کریں کہ بات کے اندر سچائی بھی موجود ہو اور لوگوں کو مزا بھی آئے یہ تو ہوا مزاق یہ کم سا مزاق ہے کہ آپ باتیں کرتے جا رہے ہیں اور محفل کے اندر ایک مومن آدمی کی ایک مسلمان کی بیزت ہی کر رہے ہیں اس کا دل دکھ رہا ہے اور وہ بچارہ رونے والا ہو گیا ہے محفل کے اندر اور جب وہ اس کے بدلے میں اس کا گسہ اس کے قابو میں نہیں رہی ہے قابو میں نہیں رہتا تو اس لفظ مزاق کے بدلے میں وہ گالی دیتا ہے پھر تم گالی سنتے ہو اور کہتے ہو کہ میں نے تو مزاق کیا تھا اور میرے بھائیو غور و فکر کی جو ضرورت ہے وہ ہر مسلمان اور مومن کو بہت اس کی اشد ضرورت ہے قرآن کریم کے اندر اللہ رب العزت غور کرنے پر بڑی تقییر فرماتے ہیں کہ تم غور کیوں نہیں کرتے تم چلتے بھرتے ہو اللہ کی نشانیوں کو کیوں نہیں دیکھتے تم نے کبھی غور کیا یہ میں نے پہاڑ کیسے گاڑ دی زمین کو کیسے بچونہ بنا دیا اسمان کو کس طریقے کے ساتھ بغیر ستون کے اتنی بڑی چھت کھڑی کر دی تم نے کبھی غور نہیں کیا تم زمین میں چلو پھرو اور پھر ان لوگوں کا انجام دیکھو جنہوں نے اللہ کے سامنے سرکشی کی اللہ کہتے ہیں یہ پہاڑوں کے اندر مکان بنانے والوں کو میں نے کس طریقے کے ساتھ تباہ و برباد کر دیا میرے بھائیو ہر مسلمان کے لئے غور و فکر بہت ضروری ہے جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے تب تک آپ اسلام کا مزہ نہیں چک سکتے جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے آپ کو ایمان کا مزہ نہیں آئے گا جب تک آپ غور و فکر نہیں کریں گے اللہ کی قسم تحید کے مینے اور مفہوم کو پیارے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی لائیوی شریعت کو آپ نہیں پا سکتے غور و فکر زندگی کے اندر بہت ضروری ہے مسلمان غور و فکر کرتا ہے تو دنیا اور آخرت میں کامیابی پا لیتا ہے کافر غور و فکر کرتا ہے تو دنیا کے اندر کامیابی حاصل کر لیتا ہے آخرت کے اندر اس کا کوئی حصہ نہیں مسلمان کا سوچنا مسلمان کا غور و فکر کرنا اتنا بڑا فائدہ ماند ہے کہ وہ دنیا اور آخرت کی ذلت سے مفہود ہو جاتا ہے ہم باتوں باتوں کے اندر لوگوں کو ذلیل کرنے پر طولے ہوئے لوگوں کی شکلوں کا مزاک اڑاتے ہیں لوگوں کے جو رنگ و روپ ہے اس کا مزاک اڑاتے ہیں جو نقش نین ہے اللہ رب العزت نے پیدا کیے اس کا مزاک اڑاتے ہیں یہ مزاک اس آدمی کا نہیں اڑایا آپ نے یہ مزاک آپ نے اللہ رب العزت کا اڑایا ہے نعوذ باللہ کیونکہ بنانے والا تو رب ہے وہ کسی کو کالے رنگ میں پیدا کر دے گھورے میں کر دے لمبے قدوالا ہو جائے چھوٹے قدوالا ہو جائے وہ کس قوم کے اندر کس برادری کے اندر پیدا ہو جائے یہ اس کا کمال نہیں ہے یہ پیدا کرنے والے کا کمال ہے بھئیو ذرا غروف فکر سے ذرا اس بات کو سوچیں ہم کیا کر رہے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں روزے بھی رکھتے ہیں حج بھی کرتے ہیں زکاتے بھی دیتے ہیں لیکن آپ اس بات پر کبھی غور کر کے تو دیکھیں کہ کہیں ہماری عبادتیں ایک محفل کے اندر تو نہیں ختم ہو جاتی ہم ایسے الفاظ اپنی زبان سے نکالتے ہیں کہ مومن مسلمانوں کی حانت کرتے ہیں ان کو دلوں کو توڑتے ہیں انسانوں کی شکلوں پر لان تان کرنا بہت بڑا جرم ہے کب سوچیں گے ہم اب میں ذرا تھوڑا سا سٹیج ڈرامے کی طرف آتا ہوں جو لوگ بھی فنکار کے نام پر سٹیج ڈرامے پر کام کرتے ہیں اور جو لوگ اس کو دیکھتے ہیں اب سٹیج ڈرامے والے پہلے جو لوگ تھے کم از کم ان کے اندر آداب معذب سوج بوجھ تھی میرے خیال میں اب جو مجودہ لوگ ہیں میں نے کبھی اکثر دیکھتا رہتا ہوں کبھی کبھی لوگ ان کے ہاں ان کے جب بھی بات ہوتی ہے وہ کہتے ہی یہ ہیں کہ تمہاری ماں کی فلان تمہاری بین ایسے تمہاری بیوی ایسے تمہاری شکل ایسے اور ہنسنے والے ان کی اس بات پر جن ظالموں نے اللہ رب العزت کی تخلیق کا مزاک اڑایا ان کے بعد پر دوسرے پیسے دے کے ہنستے ہیں کبھی غور کیا یہ مختلف جو حال ہیں جہاں پروگرام ہوتے ہیں یا ٹھیٹھر بغیرہ کے اندر یا مختلف مجالس اور محفنوں کے اندر جو ان لوگوں کو بلایا جاتا ہے جو فنکار کے نام پر آج سٹار کے نام پر ہیں اداکار کے نام پر ہیں کس بات کی اداکری کرتے ہیں ایک جھوٹ پر مبنی بات جتنا اچھا جھوٹ بولنے والا اتنا ہی بڑا اداکار جو جھوٹ کو اس انداز سے پیش کرے کہ لوگ سچ بھول جائیں وہ اتنا ہی بڑا فنکار بڑی عزت کے ساتھ ان کو ٹیلی ویزن پر بلایا جاتا ہے مختلف محفلوں کے اندر مختلف پروگراموں کے اندر بڑی رسپیکٹ دی جاتی ہے ان کو میں رسپیکٹ دینے والوں کو پوچھتا ہوں کہ کیا کام کیا ہے اس نے اللہ کے راستے میں جہاد کیا ہے اللہ کے دین کی نشوشائد کا کام کیا ہے یا اس نے مسلمانوں کی فراہ و ببود کے لیے کوئی خدمت سر انجام دی ہے اور اس ظالم نے تو جھوٹ پر ایسی اداکاری کی ہے کہ لوگوں کو سچ بھول گیا اور تمہیں اس سے مدہ آتا ہے تمہیں اس کو عزت دیتی ہو اللہ کے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا ایک حدیث کی روایت ہے اس کا مفہوم ہے پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام مسلمان مومن زنا کر سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ممکن ہے اس سے غلطی ہو سکتا ہے پھر پوچھا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام اسلام مسلمان شراب پی سکتا ہے اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ممکن ہے غلطی کر سکتا ہے غلطی ہو سکتی ہے پھر پوچھا اے اللہ کے پیرے نبی علیہ السلام مومن جھوٹ بول سکتا ہے مسلمان جھوٹا ہوتا ہے پیرے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں مسلمان جھوٹا نہیں ہوتا یہ شراب پی سکتا ہے نعوذ باللہ زنا کا عمل اس سے سرزد ہو سکتا ہے لیکن مسلمان ہو اور جھوٹ بولے یہ نہیں ہو سکتا آج میں پوچھتا ہوں کہ مسلمان کتنے اداکار ہیں جو فنکار کے نام پر ایکٹر کے نام پر فلموں کے اندر کام کر رہے ہیں اور عورتیں کتنی مسلمان ہیں جو یہ کام کر رہی ہیں کہ ایک جھوٹی سٹوری پر اس انداز کے ساتھ اس پر کام کرتے ہیں کہ لوگ سچ کو بھول جاتے ہیں یہی ان کی فنکاری یہی ان کی ادا کری ہے اور یہی وہ اسی بات کا وہ وہ ہیرو بنے ہو رہے ہیں اور آپ لوگ ان کو ہیرو کہتے ہیں اور میرے بھائیوں کبھی غور کیا کس بات کے ساتھ آپ اس کو عزت دے رہے ہیں یہ جھوٹا آدمی ہے یہ جھوٹ اس انداز سے موارتا ہے یہ جھوٹوں کا شہکار ہے یہ جھوٹے کام اس انداز سے کر کے دکھاتا ہے کہ لوگ جھوٹ سچ بھول جاتے ہیں اس بات پر اس کو رسپیکٹ دے رہے ہیں اب کافر اس کو رسپیکٹ دیں یہ تو بات سمجھ میں آتی ہے اب مسلمان ان کو اتنی عزت دیں یہ بات سمجھ میں نہیں آتی یہ ٹی وی سٹار ہے یہ سٹی سٹار ہے یہ فلمی سٹار ہے یہ جتنے بھی سٹار ہیں ان کی بیک گراؤنڈ کے اندر یہ کام کیا کرتے ہیں کبھی غور کیا میرے بھائیوں کام یہ کرتے ہیں کہ یہ جب جھوٹا روتے ہیں تو بچارے سچے بھی رونے والے ان کے سامنے کمزور پڑ جاتے ہیں جب یہ جھوٹا ہنستے ہیں تو سچے ہنسنے والے بھی ان کے آگے پھیل پھیل ہو جاتے ہیں جب یہ جھوٹا ڈراما کرتے ہیں تو حقیقت جو سچی سٹوری ہیں وہ بھی ان کے سامنے کمزور پڑ جاتی ہیں یہ ہے ان کا کام کہاں ہیں جس رام کے اندر اس کی اجازت پھر اس سے بڑا جرم کیا ہے اس سے بڑا جرم یہ ہے کہ انسانوں کی شکروں کا مزاک اڑانا سب سے زیادہ میں نے دیکھا ہے یہ سٹی ڈرامے والے یہ چند ٹی وی چینل ہیں ان پر بھی پروگرام مختلف نام سے آتے ہیں ایک کیا نام ہے اس کا خبردار خبرنات خبرنات اور دوسرا کیا نام ہے اس کا حسبیال تیسرا کیا یار وہ ہے المہم جو بھی ان کے نام ہیں ان کے پروگراموں میں وہاں کام کیا کرتے ہیں دو چار اگر اچھی باتیں کر لیتے ہیں تو اس کے پیچھے پچاس باتیں جود مار کے کرتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ محفل اس لیے سجائی تھی کہ ہم ایک میسج دینا چاہتے تھی ارے بھائی تم ایک میسج یہ سچا اور سو میسج اس کے پیچھے جوٹا لگا کے یہ کیسا سچا میسج دینا چاہتے ہو تو تو میرے بھائی یہ ساری باتیں اس وقت آپ کو سمجھ جائے گی جب آپ غور کریں گے جب ان کی باتوں پر غور کریں گے تو پھر آپ کو سمجھ جائے گی اگر وہ ملوماتی طور پر جرنل نالج کے طور پر کسی ہسٹری کو اگر صحیح بات بتا بھی دیتے ہیں تو وہ جتنے مزاق یا شکلوں کے یا رنگ کے یا مختلف انداز کے ساتھ ماؤں بہنوں کا جو مزاق کیا جاتا ہے وہ جو حانت کرتے ہیں اسلام کے اندر اس پر کبھی غور نہیں کیا تو محترم بھائیوں میری یہ گزارش ہے یہ میرا میسج ہے بھائیوں کی سامنے کہ اللہ کے لئے یہ دنیا کے اندر رہیں تو غور و فکر کر کے رہیں ایک ایک پوائنٹ ایک ایک چیز اس پر غور کریں کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہی کہیں ہم یہ تو نہیں کر رہے کہیں ہم وہ تو نہیں کر رہے میرے بھائیوں میں ایک آپ سے غورش کرنا چاہتا ہوں اسی گفتگو کے اندر یہودی عیسائی چور ڈاکو یہ کسی آدمی کا یا کسی ملک کا نام نہیں ہے یہ کردار کا نام ہے چور کسی آدمی کا نام ہے چور اس کو کہتے ہیں جو چور ہی کرتا ہے جھوٹا کسی آدمی کا نام ہے جھوٹا وہ ہے جو جھوٹ بولتا ہے اس طرح ہی میرے بھائیوں میری بات کا اگر کسی بھائی کو برا لگتا ہے تو میں اس سے مدل چاہتا ہوں کہ جو آدمی جو کام کرتا ہے وہ اپنی طرف دیکھے کہ یہ بات میری طرف آ رہی ہے یا کسی اور کی طرف ہے تو اگر آپ وہ کام کر رہے ہیں تو آپ اس کو اس کے اندر شامل سمجھیں اگر آپ وہ کام نہیں کر رہے تو یہ میسج ان کے لیے ہے جو وہ کام کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے مزاک پہ گفتگو کی کہ آپ ایسا مزاک نہ کریں مزاک اڑایا نہ کریں مزاک کیا کریں استحضا ہوتا ہے لفظ کسی کا مزاک اڑانا تو آپ استحضا کرتے ہیں آپ مزاک کے میں نے محوم کو نہیں جانتے آپ ایک مومن کا دل توڑ دیتے ہیں لوگوں کے در میں بیٹھ کے اس کو بحزت کر دیتے ہیں اور اس کے بعد بڑے رام سے کہتے ہیں میں نے تو مزاک کیا تھا وہ تو برا مان گیا ارے میرے بھائی تیری گفتگو کے اندر بات ہی بھی ایسی تھی کہ اس نے بیچارے نے برا نہیں ماننا تو اب کیا کرتا تجھے دعائیں دیتا ضرورت بیجتا تم بھی جب تم اس کی حانت کر رہے اس کی عزت ہی کر رہے ہو تو 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 بیچارہ یا تو کمزور ہوگا تو خموش ہو کے اندر ہی اندر سے بیسری محسوس کر کے وقت رضا لے گا اگر تھوڑا تاکتوار ہوا تو ہو سکتا ہے کہ وہیں جواب دے رہے اور اس مزاک سے میرے بھائیو دوسری بات یہ ہے کہ بڑے بڑے دنیا کے اندر فتنی فساد قیم ہوئے ہیں ان مزاکوں کے اندر لوگ قتل تک ہوئے ہیں تو میری بھائیوں سے مزارش ہے کہ اللہ کے واسطی آپ اس بات کو سمجھیں اب لوگوں کے اندر محبتیں بانڈیں محبتوں والی باتیں کریں اچھے انداز آپ کا انتظار ہو محفوں کے اندر کہ فنا آدمی آئے گا یار اس کی گفتگو سننے والی ہوتی ہے یار بڑا مزا آتا ہے اس کی گفتگو سننے یہ جو کام لوگوں نے پکڑا ہوا ہے اور اتنے اتنے پیسے لے کے وہ یاری پیسے لے کے بھی ظالم کیا کرتے ہیں کہ اللہ کی تخلیق کا نقص نکاتے کتنے کتنے مہنگے یہ لوگ ہیں یہ سٹیج شوم پر جو کام کرتے ہیں یا فلموں کے اندر تو اس کا پیسہ لیتے ہیں یہ لیکن پیسہ لے لیں وہ ہر آدمی اپنے شعبے کے اندر کام کرتا ہے پیسہ لیتا ہے چور بھی پیسے کے لیے چوری کرتا ہے فرادیا بھی فراد اسی بنیاد پر کرتا ہے تو ان لوگوں کے لیے بھی یہ میرا میسیج ہے کہ آپ مزاق کے مہنے اور مفہوم کو سمجھیں پھر اس انداز کے ساتھ معاشرے کے سامنے مزاق کریں اگر آپ کو اس گفتگو کے اندر اہور حاصل ہے اگر آپ واقعی مزاق کے صحیح مہنے مفہوم کو جانتے ہیں تو پھر مزاق کریں مزددار باتیں کریں اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی ہے اگر آپ کے اندر یہ کوالٹی نہیں ہے تو پھر آپ لوگوں کا دل نہ دکھائیں لوگوں کا مزاق نہ کریں لوگوں کی حانت نہ کریں اور لوگوں کو میوس نہ کریں بجائے کہ تمہیں دعا دینے کی بجائے وہ تمہیں بد دعا دیں اور جس زبان سے تونے ان کے دل توڑے ہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ رب العزت وہ زبان وہ آواز تم سے چھین نہ لے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاقِ اللَّهَ تَلَاقُوا اور ہمیں سمجھنے کی تفریق دعا فرمائے